تو وائرل سچ میں آج ہم ایک نئی سیریز کی شروعات کر رہے ہیں اس کا نام ہے وائرل رکشک وائرل رکشک میں ہم آپ کو سوشل میڈیا پر ضرورت سے زیادہ موجود رہنے والے ان میسیجز کا سچ بتائیں گے جو آپ کے بینا ڈاکٹر کے پاس گئے علاج دینے کا دعویٰ کرتے ہیں آج پڑھتا ہے لیکن ایسے دعوی کی جس میں کہا جا رہا ہے کہ لال پیاز کو ابال کر اس کا رس لگانے سے بیس دن کے اندر گنجاپن دور ہو سکتا ہے لیکن کیا سچ ہے پیاز کا رس گنجاپن دور کر سکتا ہے اس کہے سنے نسخے کی جانچ کرے گا وائرل سچ دعویٰ ہے کہ ایک مہینہ بھی نہیں لگے گا اور صرف بیس دنوں میں پیاز کا رس لگا کر گنجے سر پر دوبارہ بال اگائیں گے دعویٰ ہے کہ لال پیاز کو ابال کر اس کا رس لگانے سے بال جھڑنا بند ہو جائے گا سوشل میڈیا پر وائرل ایک میسیج میں پیاز کے رس کے انوکھے فائدے بتائے جا رہے ہیں وائرل میسیج میں لیکھا ہے لال پیاز کو ابال کر اس کے رس کو لگانے سے بیس دن کے اندر گنجاپن دور ہو سکتا ہے اور جس کے بال جھڑ رہے ان کا بال جھڑنا کم ہو جائے گا لال پیاز میں موجود انٹی آکسیڈنٹس بالوں کے ریگروتھ اور ہیر فال کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے وائرل میسیج کی مانے تو بالوں کی کوئی بھی سمسیہ ہو چاہے بال جھڑ رہے ہو گروتھ کم ہو رہی ہو یا پوری طرح سے گنجاپن آ گیا ہو ہر سمسیہ کا ایک کی سمادھان ہے پیاز کا رس لیکن اگر پیاز کے رس کے اتنے فائدے ہیں تو پھر بالوں کی سمسیہ کے لیے لوگ مہنگے مہنگے شیمپو تیل اور ڈاکٹری علاج کا سہارا کیوں لیتے ہیں پیاز کے رس سے بیس دنوں میں گنجاپن دور کرنے والے دعوے میں کتنی سچائی ہے یہ جاننے کے لیے ای بی پی نیوز نے اس دعوے کی پرطال کی اس کے لیے ہمیں آئر وید اور میڈیکل سائنس دونوں کی ڈاکٹرز سے سمپر کیا کیا بیس دن میں پیاز کو بال کر اس کا رس لگانے سے گنجاپن دور ہو سکتا ہے اس سوال کے ساتھ ہم آکارٹ ہیلتھ کی کنسلچن ڈرمیٹولوجس ڈاکٹر پوزا چوپڑا کے پاس پہنچے ہیں ہمارا جاننا یہ ضروری ہے کہ بولنس ویبین پرکار کے ہوتے ہیں کچھ میں جنیٹک فیکٹر ہوتا ہے، ہورمونل فیکٹر ہوتا ہے الوپیشیا ایریٹا ہوتا ہے جس میں بال کی جڑ سو جاتی ہے سکیپٹرشل الوپیشیا ہوتا ہے جس میں بال کی جڑ نشت ہو جاتی ہے اس میں بال آنا سمبھا بھی نہیں ہوتا تو سرورپیتھن یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کس پرکار کی بولنس ہے بینا سوچے سمجھے انیان جوس لگانا مناسب نہیں ہوگا سوال یہ کہ اگر پیاز کا رس لگانے سے گنجاپن دور نہیں ہوتا تو پھر بھلا پیاز کے رس لگانے کا انسخہ ہر گھر میں اتنا لوگ پھر یہ کیوں سنیے اس سوال کے جواب میں ڈرمیٹرولوجیسٹ نے کیا بتایا انین سلفر میں رچ ہوتا ہے سلفر امائنو آسٹڈ کا ایک کمپوننٹ ہے امائنو آسٹڈ سے پروٹینز بنتے ہیں ہمارے بالوں کے لیے کراتین ایک پروٹین ہے جو اتی آوشک ہوتا ہے جس میں سلفر کی ماترہ ادھکتر پائی جاتی ہے تو اگر آپ کمپیر کریں انین میں سلفر رچ ہے انین کو آپ نے سر پہ لگایا سلفر رچ ہوا بلڈ سپلائے زیادہ ہوا ہیر فالیکلز کو جو بال کی جڑ ہے ان دو پروسس نئے کولاجن فارم ہوا نئے بال فارم ہوئے ڈاکٹرز کے مطابق پیاز میں سلفر ہوتا ہے جو بالوں کے لیے بہت بائی دیمند ہوتا ہے لیکن اگر پیاز کے رس سے گنجاپن دور نہیں ہو سکتا تو پیاز کے رس میں موجود سلفر بالوں کی کس سبستیا میں فائدہ پہنچاتا ہے اس سوال کا جواب ملا آئرویدک میڈیسین کے دوپٹر پرمیشور اروڑا وہ پیتھولوجیکل کنڈیشن جہاں کے آپ کے سکالپ کے اوپر کوئی سپرفیشل انفیکشن ہو کوئی فنگل اوریجن ہو کوئی بیکٹریل اوریجن کا انفیکشن ہو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ڈینڈرف آپ کو ہوتا ہے یا ایسی کنڈیشن جہاں پہ آپ کو سکالپ میں ڈرمیٹائیٹیز ہو گیا تو وہاں پر آپ کے سیلز جو ہوتا ہے وہ ان کی وائٹیلیٹی ختم ہو جاتی ہے وہ ڈیکئنگ سیلز ہوتے ہیں اور وہ پرون فور کیچنگ انفیکشن تو کیونکہ پیاز کے اندر جو ہمارے کیمیکل کمپاؤنٹس پرجینٹ ہوتے ہیں اس میں سلفر کمپاؤنٹ بہت ہی سٹرونگ ہے جو بہت اچھا انٹی سیپٹک کتنے کام کرتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں جو پیاز کا ارس ہوتا ہے وہ ان سیلز کو بھی کہیں نے کہیں واش اوٹ کرتا ہے انفیکشنز کو بھی کاؤنٹر کرتا ہے تو آپ کے ہیئر فال سے نشیت روپ سے آپ کو لاب پہنچاتا ہے آپ کو نجات دلاتا ہے پیاز کا رس کیسے لگانا ہے اور کون لگا سکتا ہے اس بارے میں بھی ڈاکٹر نے بتایا دھیان سے سنیے آپ کو کوئی بھی بولنس ہو اور آپ آنین جوز لگائیں and you will get results in 20 days ایسا نہیں ہے آپ لگا سکتے ہیں وہ آپ کی چوئیس ہے لیکن ٹریٹمنٹ آپشن کی طرح نہیں آپ کو اگر ہیئر لاؤس ہے آپ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں سمجھیں کس پرکار کا hair loss ہے کیونکہ کسی بھی پرکار کی بولنس میں بینہ سوچے سمجھیں آنین جوز لگانا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کی hair growth جیسے ہلکی ہے اور آپ as a conditioner یوز کرنا چاہتے ہیں یا maintenance کے لئے یوز کرنا چاہتے ہیں کبھی کبھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر سے صلاح لے کے ایر وید اور میڈیکل سائنس دونوں کا ماننا ہے کہ چاہے وہ کیسے بھی پیاز کا رس کیوں نہ ہو 20 دنوں میں پیاز کا رس لگا کر گنجے پن سے چھوٹکارا پانا ناممکن ہے اسی لئے ہماری پردال میں پیاز کے رس سے 20 دن میں گنجا پن دور کرنے کا دعوی جھوٹا ثابت ہوا ہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے